بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر چکن ہے یہاں پر ہمارے پاس ہے چکن آپ چاہیں تو تھائی پیس بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پر اب کٹ رہے ہیں جی پیاز اور پیازوں کی کٹنگ کے بعد اس کے بعد اب ہم یہاں پر ready کر لیں گے ہمارے لسن یہاں پر لسن کٹ کے ہم اس کو پیس لیں گے ایسی ہمارے پاس ہے جی chicken bonlis ادھر ہمارے پاس ہے پیاز ادھر ہمارے پاس ہے green chili sauce ادھر ہمارے پاس ہے لسن cup paste ادھر ہمارے پاس ہے چلی garlic sauce اور یہاں پر ہمارے پاس ہے soya sauce یہاں پر ہمارے پاس ہے گرم masala اس کے بعد نمک حلدی اور سرخ مرچ تو یہ سارے ہمارے انگریڈینٹس ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چکن میں نمک ڈھال کے اس کو سائیڈ پر رکھ دینا ہے 15 to 20 منٹس اس کو ہم سائیڈ پر رکھ لیں گے اور آفٹر 15 to 20 منٹس اب ہم نے پین لینا ہے اس کے اندر ہم نے ڈھالنا ہے آئل اور آئل کے اندر ہم ڈھالیں گے پیاز اور پیازوں کو ہم نے کر لینا ہے تھوڑا سا سوٹے جیسے پیاز ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے لیسن کا پیسٹ اور لیسن کے پیسٹ کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چکن اور چکن ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے آپ نے بھوننا ہے تاکہ چکن کی جو کچھی کچھی سی خوشبو ہے بوجھ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور جیسے ہی چکن کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے ساتھ ہی ہم اس کے اندر سارے سپائسز ایڈ کر کے یہاں پر جی ہمارے پاس ہیں بوائل کیے ہوئے آلو اور ان آلووں کو اپنے اچھی طرح سے کر لینا ہے یہاں پر ہم نے ڈھال دیا تھا اس کے اندر پانی تاکہ چکن ہمارا گل جائے اچھی طرح سے کک ہو جائے اور اس کے اندر ہم نے سارے جو سوسز ہیں وہ ڈھال دی چلی گارلک سوس اور ساتھ میں گرین چلی سوس اور ساتھ میں سویا سوس اور اس کو پھر سے ہم بھون رہے ہیں اچھی طرح سے اور ادھر ہمارے پاس ہے جی آٹا آدھا کپ ہم نے آٹا لیا ہے جو ویسے آٹا ہوتا ہے جس کے ہم روٹیاں بناتے ہیں اور آدھا کپ ہم نے اس کے اوپر لیا ہے ہول پرپس فلور مطلب کہ میدہ اور یہاں پر ہمارا جو چکن ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے ہم اس کو اتار کے سائٹ پر رکھ لیں گے اور آٹے کو ہم گون لیں گے اس کے اندر ہم ڈھالیں گے ہلکا سا آئل اور آئل ڈھالنے کے بعد اب ہم اس کو اچھی طرح سے گون لیں گے لیکن زیادہ سخت نہیں اس کو گوننا تھوڑا ہم اس کو نرم رکھیں گے تو جب تک ہمارا آٹا جو ہے وہ گون رہا ہے تب تک اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور اس ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پہلا ایکن دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری لیٹس نوٹیفکیشن مل سکیں اور آٹے کو ہم نے گوننے کے بعد ریسٹ پر لگ دیا فور تھرٹی منٹس اور یہاں پر اب ہم چکن کو شریڈ کر رہے ہیں یہ ہمارا ہو گیا جی شریڈڈ چکن اور یہاں پر ہمارے پاس ہوگے بوائل آلو جن کو ہم نے اچھی طرح سے میش کر لیا تھا اب ہم ان بوائل آلووں میں شریڈڈ چکن ایڈ کریں گے اور ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر یہ سب کچھ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے تو ہم اس کو رکھ دیں گے سائٹ پہ اور تقریبا تقریبا ہمارا آٹا بھی بلکل ریڈی ہو چکا ہوگا تو آٹا یہاں پر ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کے ہم اس کو ہم تقسیم کریں گے فور ایکول حصوں میں اس کے چار پیس کر لیں گے اور اس کے بعد اس کے بنا لیں گے پیڑے اور یہ سارے پیڑ تیار ہو گئے اور اب ہم اس کی بنا لیں گے روٹیاں اور آپ نے ان کو زیادہ پتلا نہیں اس کو بیلنا بہت زیادہ پتلا نہیں بیلنا بس تقریبا میڈیم سائز کو رکھ رہا ہے جس طرح آپ کو ایک روٹی بناتے ہیں جس طرح پھلکا تیار کیا جاتا ہے سیم اس طرح تب یہ کو پہلے سے گرم کر لیں گے اور یہاں پر ہماری ایک روٹی جو ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے اور آپ نے اس کو بہت زیادہ نرم اس کی روٹی ہونی چاہیے اور اسی طرح ہم باقی کی ساری روٹیاں بھی ریڈی کر لیں گے اور یہاں پر ہماری ایک روٹی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی اسی طرح باقی کی ساری روٹیاں ریڈی کرنے کے بعد پھر ہم نیکسٹ آگے بڑھیں گے اور ساری روٹیاں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک ایک روٹی کے اوپر آپ نے کیچپ لگا دینا ہے کیچپ لگا لیں یا کوئی بھی آپ کے پاس سوس ہے چلی گارلک سوس ہے وہ ایڈ کر لیجئے اور اس کے اوپر ہم سارا جو بھی ہمارا مکسچر ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے پھیلا لینا ہے ہر طرف سارا مکسچر اچھی طرح سے پھیلانے کے بعد اب آپ اس کے اوپر جاہیں تو سیلڈ رکھ سکتے ہیں جس میں ٹوماٹر آ جائیں گے پیاز رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں سالات کے پتے ہوتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں بند گوبی کے پتے رکھ سکتے ہیں بند گوبی کو کاٹ کے رکھ سکتے ہیں تو اس طرح ہم سارے اپنے جو روٹیاں ہیں ان کو ہم ریڈی کر لیں گے پہلے ہم کیچپ لگائیں گے اس کے اوپر ہم سارا مٹیریل پلیس کریں گے اور مٹیریل پلیس کرنے کے بعد پھر ہم اس کے اوپر ٹوماٹر کے پیسیز یہاں پر رکھ رہے ہیں اور یہ ہماری دوسری والی بھی ریڈی ہو گئی اور یہاں پر ہم نے کل ملاکے تین ہم نے اس طرح کی یہ روٹیاں جو ہے مطلب کہ ریڈی کر لیں اگر آپ چاہیں تو اپنے فیملی میمبر کے حساب سے آپ اتنی ریڈی کر سکتے ہیں تو اب آگیا ٹائم ان کو فرائے کرنے کا یہ ہم نے ایک جو روٹی جو ہے یہ ٹیکل اس کو ہم نے فرائے کیا تھا بٹر کے ساتھ ہم نے اس کو فرائے کیا تھا اور ایک جو ہے اس کو ہم نے فرائے کیا تھا جو آم آئل ہوتا ہے جسے ہم کھانا وغیرہ بناتے ہیں وہ والا تو اگر آپ بٹر کے ساتھ اس کو فرائے کرتے ہیں تو اس کے اندر تھوڑی سی کرسپی نیس آ جاتی ہے لیکن اگر آپ دوسرے آئل کے ساتھ جو ریگولر آئل ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ اس کو فرائے کریں گے تو اس سے اس کے اندر کرسپی نیس نہیں آئے گی تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بٹر کے ساتھ اس کو فرائے کیجئے تو بہت مزے کی بنتی ہے تو جی اب آپ کو اس کو دکھاتے ہیں ڈش آؤٹ کر کے اور جی یہاں پر ہمارے جو ٹیکلز ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزے دار لگ رہی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ میری ممہ اس کو کاٹ رہی ہیں اور کٹ کرنے کے بعد اس کی جو شیپ ہے کچھ اس طرح کی آپ کے سامنے آ جائے گی تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئی رسپی کے ساتھ اللہ حافظ